بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم جو ریمیننگ پارٹس ہیں ایکسرسائز 3.2 کے وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 11 جس میں ہم نے فائند کرنا ہے ویلیو آف ایکس یہاں پہ دیکھیں جو ایکویشنز گیون ہے لوگو تھرمک فارم میں ہے یعنی سب سے پہلے ہم ان کو کنورٹ کریں گے ایکسپونینشل فارم میں اور اس کے مدد سے ہم ایکس کے ویلیوز میں فائند کریں گے سو لیٹس بگن پہلا سوال اس میں یہ ہے لوگو تھرٹی ٹو ایکس ایکس ایکول ٹو مائنس ون بائی فائف اس کا ایکسپونینشل فارم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ای ٹو دی پاور بائی ایکول ٹو ایکس یعنی تھرٹی ٹو ٹو دی پاور مائنس ون بائی فائف ایکس ایکول ٹو ایکس آئے گا اب ایکس کی ویلیو فائند کرنے کے لیے یہاں پہ یہ جو تھرٹی ٹو ہے یہ ہم کسی نمبر کے ملٹپل کے فارم میں لکھیں گے ایسے کی کسی نمبر کو لیٹس سپوز آپ فائف ٹائمز ملٹپلائی کرو تو تھرٹی ٹو آ جائے فائف ٹائمز اس لیے کیونکہ یہاں پہ پاور میں جو فائف ہے اس کے ساتھ وہ کینسل ہو جائے گا آپ دیکھیں ٹو کو جب آپ کر لیتے ہو ٹو ٹو اس فار ٹو اس فائف ٹائمز ملٹپلائی کرتے ہو آپس میں ٹھڑی ٹو آ جاتا ہے ٹو مائنس ون بائی فائف اس ایکول ٹو ایکس آپ نے اس فارم میں اس کو لکھ لیا آپ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ فائف اس فائف سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ریمیننگ میں آئے گا ٹو ٹو دی پاور مائنس ون اس ایکول ٹو ایکس اب یہ دیکھیں ٹو ٹو دی پاور مائنس ون ہے اس کو میں یوں لکھ سکتی ہوں ون بائی ٹو کیونکہ یہ جو پاور ہے نیگٹیو میں ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے پوزیٹیو میں اور اس کو جب آپ پوزیٹیو میں کنورٹ کروگے سیمپل اس کو انورٹ کروگے تو یہ ون بائی ٹو بن جائے گا اس ایکول ٹو ایکس یعنی یہ اس کا انسر ہے ناو لکے دنیکسٹ کوسٹین آپ نے پہلے ایکسپونینشل فارم لکھا a to the power y is equal to x یا پھر آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہو x is equal to a to the power y اس سے فرق نہیں پڑتا ایک ہی بات ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو x ہے x itself ہے اور جو بیس ہے اس کیس میں ہے 4 4 to the power جو پاور ہے مائنس 3 by 2 آپ نے یہ لکھ لیا اب دیکھیں اس 4 کو کیا میں پاور فارم میں لکھ سکتی ہوں 2 multiply by 2 is 4 that means 2 square اگر لکھوں تو اسے ہی ہو جائے گا minus 3 by 2 یہ 2 اس 2 سے کٹ جائے گا تو یہ بن جائے گا x is equal to 2 to the power minus 3 right اب دیکھیں اس کو اگر میں invert کروں تو یہ جو پاور ہے یہ positive میں convert ہو جائے گا 1 by 2 to the power 3 بن جائے گا اب دیکھیں x is equal to 2 multiply by 2 is 4 4 multiply by 2 is 8 یعنی 1 by 8 اس کا انسر آئے گا now look at this question اس کو اگر میں لکھوں a to the power y is equal to x اب اس کیس میں یہاں پہ a کیا ہے a is 10 to the power minus 4 is equal to x اب دیکھیں اس کو میں convert کروں گی denominator میں shift کروں گی اس چیز کو تو یہ بن جائے گا 10 to the power 4 is equal to x positive میں convert کر لیا اب 1 by 1 4 zeros میں لکھ سکتی ہوں is equal to x اب اس کو divide کر لو تو یہ کیا بن جائے گا 0.00001 تو یہ اس کا انسر آ جائے گا سوری یہاں پہ یہ جو ایک 0 اے میں نے extra ڈال دیا 3 zeros آ جائیں گے اب next question دیکھیں question number 14 اس میں آپ نے find کرنا ہے value of a یعنی اس میں بھی آپ کو اس میں آپ کو x چاہیے تھا اس میں آپ کو base چاہیے آپ دیکھیں اس کو بھی میں exponential form پہ لے لکھوں گی a to the power y is equal to x so یہ کیا بن جائے گا a to the power 1 by 2 is equal to x میں ہے 3 اب دیکھیں مجھے صرف a چاہیے جبکہ یہاں پہ a کے اوپر power کیا ہے 1 by 2 اب اس 1 by 2 کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں گی multiply by 2 power کے ساتھ یا دونوں سائٹ پہ power 2 سے multiply کروں گی multiplying by power 2 on both sides تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ جو 2 ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا اور صرف a بچے گا is equal to 3 to the power 2 right یہ 2 is 2 سے کٹ کیا a is equal to 3 multiply by 3 is 9 that means اس کا آنسر 9 آئے گا now look at this question اس کو ایکسپونیشل فور میں لکھے a to the power y is equal to x یعنی 1 by 25 اب a to the power y is equal to x y کو بھی آپ اس فور میں لکھے a to the power y is equal to x ٹھیک ہے y آپ کے پاس ہے یہاں پہ minus 2 by 3 is equal to 1 by 25 right اب اگر میں اس کو positive میں convert کروں تو یہ کیا بن جائے گا 1 by 8 to the power 2 by 3 right اور اس کو بھی میں 25 کو power form میں لکھوں گی تو یہ بن جائے گا 5 square اب next step دیکھیں اب یہاں پہ 2 by 3 ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کیا پروسس کرنا ہوگا اگر اس 2 by 3 کو میں 3 by 2 سے multiply کروں تو یہ cancel out ہو کے 1 بن جائے گا that means میں 3 by 2 power دونوں sides پہ multiply کروں گی 3 by 2 on both sides یعنی یوں میں کر سکتے ہوں 8 to the power 2 by 3 into 3 by 2 is equal to 1 by 5 to the power 2 into 3 by 2 اب دیکھیں 1 کے اوپر آپ جو بھی power لوگ 1 ہی آئے گا 1 by 8 to the power 2 by 3 into 3 by 2 is equal to 1 by 5 to the power 2 into 3 by 2 اب یہ 3 اس سے کٹ گیا یہ 2 اس 2 سے کٹ گیا یہ 2 اس 2 سے کٹ گیا تو یہ بن جائے گا 1 by a is equal to 1 by 5 to the power 3 صحیح اب 1 by a is equal to 1 by 5 to the power 3 is 5 5 is 25 25 5 is 125 right اب آپ اس کو جب invert کروگے تو آپ کے پاس آئے گا value a g یعنی a is equal to بن جائے گا 125 یعنی invert کروگے to a by 1 and 125 by 1 1 آپ نہیں لکھتیو تو that means a is equal to 125 is ka answer a g now look at this question a to the power y is equal to x exponential form آپ نے لکھ لیا اب a to the power y یہاں پہ ہے 0 اور x یہاں پہ ہے 1 اب دیکھیں جب آپ اس کو solve کروگے تو that means یہاں پہ a to the power 0 کیا آتا ہے 1 ہی آتا ہے 1 is equal to 1 کوئی solution نہیں دے گا اس لیے یہ اس کا جو answer آپ لکھوگے for any value greater than 0 یعنی اگر let's suppose یہاں پہ 1 ہوتا a 1 پھر بھی اس کا answer 1 آجات a 2 ہوتا اور پھر یہاں پہ 1 ہوتا پھر بھی آپ اس کی کوئی value لکھ لیتے اس کی square کو solve کر کے ایک cube کے لیے اس کو solve کر لیتے لیکن جب 0 ہوگا یہاں پہ اس کی لئے کوئی solution نہیں آئے گا تو آپ کیا لکھوگے any positive number greater than 0 یعنی کوئی بھی positive real number greater than 0 اس کا answer آئے گا now look at the next question question 17 اس میں آپ نے find کر na value y کی یعنی a b given x b given ہے آپ نے find کر لینا y یعنی اس number کو آپ find کر لینا ہے again یہ log form میں ہے تو سب سے پہ آپ اس کو exponential form میں لکھو گے a to the power y is equal to x that means یہاں پہ یہ کیا ہے base ہے root of 5 to the power یہاں پہ ہے y itself اور x 25 اب اگر اس root کی value میں لکھ لوں تو یہ possible ہے کہ آگے solve ہو جائے گا یعنی اگر میں یوں لکھ لوں 5 into 1 by 2 multiply by y 1 by 2 کیوں لکھا کیونکہ root کی 2 کیونکہ 5 multiply by 5 is 25 آپ دیکھیں یہ بن جائے گا 5 to the power y by 2 is equal to 5 to the power 2 اب یہاں پہ rule ہے کہ جب bases same ہو تو آپ powers آپس میں simplify کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ automatically ختم ہو جائیں گے 5 اور 5 تو آپ ان کے powers کو آپس میں solve کروگے اسی لئے ہم نے جو ان کے bases ہے ان کو same کر دیا تھا اب آپ کیا کروگے y by 2 is equal to آپ نے 2 لکھ لیا اب اس 5 سے آپ کو کوئی concern نہیں ہے y is equal to یہ کیا بن جائے گا cross multiply ہو کے 2 multiply by 2 that means y is equal to 4 form لکھ لیا a اس میں ہے 10 y is y اور x ہے 100 اب 10 to the power y بنے گا 100 10 multiply by 10 is 100 یعنی 10 square آپ لکھت ہو گے اور directly آپ یہاں سے بتا سکتے ہو کہ y is equal to 2 اب یہاں پہ آپ رول پہ apply کر سکتے ہو کہ دونوں جگہوں پہ same numbers آ جائے base اور جو number ہے same ہے تو that means value 1 آئے گا اور آپ اس کو solve کر کے بھی دیکھ سکتے ہو کہ a to the power y equal to x لکھ دیا یعنی 55 to the power y equal to 55 آپ دیکھیں 55 55 دونوں basis same ہیں اور یہاں پہ power میں now look at the next question question 20 آپ نے log find کر na numbers کے آپ دیکھیں یہاں پہ wording form میں لکھا ہے 1728 to base to root of 3 یعنی سب سے پہلے آپ لکھو گے log form میں log of 1728 to the base to root of 3 آپ نے find کر na ہے کی یہ کیا ہے right آپ اس form میں لکھ ہو گے آپ دیکھیں next step میں جب آپ اس کو exponential form میں لکھ ہو گے تو یہ کیا بن جائے گا 2 root of 3 to the power x is equal to 1728 right سب سے پہلے آپ کیا کروگے یہ جو نمبر ہے اس کا prime factorization لگے اس طرح سے 1728 یعنی 2 multiply 26 12 and 24 is 8 24 is 8 23 6 and 22 is 4 اس طرح سے 22 is 4 21 is 2 and 26 is 12 right 21 is 2 and 28 is 16 2 digits تھے اس لئے آپ ایک 0 بھرہا دو گے now 25 is 10 and 24 is 8 اس طرح سے آگے آپ کروگے تو 2 is 4 2 7 is 14 اب دیکھیں اور نمبر آگیا that means یہ اب 3 سے ہوگا 3 9 is 27 3 3 is 9 and 3 1 3 2 2 1 2 3 2 5 6 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 right اب دیکھیں یہ اور یہ بے سیم ہے یہ بے سیم ہے ہم دونوں کو ساتھ ساتھ سالف کریں گے جیسے یہاں پہ x ہے اور یہاں پہ 2 کے اوپر 6 ہے that means x is equal to 6 right اور اس کے اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو جیسے 3 کے اوپر power ہے x by 2 اور یہاں پہ 3 کے اوپر power کیا ہے 3 آپ نے دونوں کو سالف کر لیا آپ کو بتا ہے کہ basis کے ساتھ آپ کا concern نہیں ہے آپ کا concern ہے powers کے ساتھ آپ دیکھیں یہ cross multiply جب ہوگا تو کیا بنے گا x is equal to 3 multiply by 2 اور x is equal to 3 multiply by 2 is 6 یعنی x is equal to 6 is the correct answer now look at this question اس کو سب سے پہلے آپ لوگ فارمیل لکھ دو log of this to the base this یعنی ki base میرے پاس 0.001 ہے اس کو میں نیچے لکھ لیا base کے جگہ پہ اور جو number ہے میں نے یہاں پہ لکھ لیا ٹھیک ہے is equal to x اب اسی چیز کو آپ exponential form میں جب لکھو گے a to the power y is equal to x یعنی اس کیس میں یہ بن جائے گا a ہے 0.001 اور اس کیس میں y کے جگہ یہاں پہ x ہے اور x basically یہ ہے 0.001 0.001 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو میں لکھ سکتی ہوں 1 multiply by 10 to the power دیکھیں جیسے ہم نے scientific notation میں لکھا تھا پچھلے exercise میں کی 1 کے بعد یہ جو 0 ہے یہ جو point ہے کہاں پہ shift ہوگا before the non zero number یعنی یہاں پہ دو numbers آگے 10 to the power minus 2 بن جائے گا x is equal to اور یہ کیا بن جائے گا 1 multiply by 10 to the power 1 2 3 یعنی minus 3 آپ دیکھیں 1 multiply by جو بھی number آپ کر لو سیم ہی آتا ہے اس کا مطلب 10 to the power minus 2x بن جائے گا is equal to 10 to the power minus 3 بن جائے گا آپ دیکھیں دونوں basis سیم ہیں that means minus 2x is equal to minus 3 آپ لیکھ سکتے ہو x is equal to minus 3 by minus 2 ہر کے جا کے divide ہوگا x is equal to 3 by 2 اس کا انسر آئے گا now look at the last question find the values of آپ نے ان کے values find کرنا ہے that means یہاں پہ آپ نے y find کر لینا ہے اب دیکھیں right side پہ کچھ بھی نہیں given ہے that means آپ identify کرو گے یہ جو ہے آپ کے پاس a ہے بیس یہ x ہے اور یہ y ہے that means آپ جب اس کو exponential form میں لکھو گے a to the power y is equal to x بن جائے گا یعنی یہاں پہ آپ نے کیا find کرنا ہے y اب a اس میں ہے 8 to the power y is equal to 128 اب اگن 128 کو آپ prime factorize کرو گے 128 2 6 is 12 2 4 is 8 2 3 6 2 2 is 4 2 1 is 2 2 6 is 12 2 8 is 16 2 4 is 8 and 2 2 is 4 and 2 1 is 2 3 4 5 6 7 that means آپ نے 128 کو 2 to the power 7 لکھا اور 8 کو بھی آپ 2 کے multiple میں لکھو 2 2 is 4 and 4 2 is 8 that means 2 to the power 3 y is equal to 2 to the power 7 یعنی اب دیکھیں یہ بیسے سیم ہو گے اس لیے میں نے دونوں کو 2 کے بیس میں لکھ لیا اب آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہو 3 y is equal to 7 یہاں سے آپ کو y کے value آ جائے گا y is equal to 7 by 3 right now look at this question a to the power y is equal to x exponential form لکھ دیا اب a اس case میں ہے 27 y given نہیں ہے y question mark ہے x is 1 by 81 right اب دیکھیں 27 کو آپ 3 کے پاور میں لکھو 3 3 is 9 9 3 is 27 that means 3 to the power 3 y بن جائے گا یعنی 3 کو آپ نے 3 times multiply کیا 27 آ گیا اب دیکھیں 3 کو جب آپ 4 times multiply کرو گے 81 آ جائے گا that means 1 by 3 to the power آپ 4 لکھ سکتے ہو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ base اوپر ہے یہ بھی اوپر ہونا چاہیے آپ یوں اس کو لکھ سکتے ہو 3 to the power 3 y is equal to جب آپ اس کو اوپر شفٹ کرو گے تو یہ power change ہوگا negative میں minus 4 آپ دیکھیں دونوں base same ہوگے that means ان کے powers کو میں آپس میں solve کر سکتے ہوں 3 y is equal to minus 4 آ جائے گا اب یہاں سے آپ بتا سکتے ہو کہ y is equal to minus 4 by 3 اس کا answer now look at the last question آپ نے اس کو بھی لکھا exponential form میں a to the power y is equal to x یہاں پہ a کیا ہے 243 and y as question mark is equal to x کیا ہے 49 اب آپ اس کو دیکھو 49 کو آپ 7 کے power میں لکھ سکتے ہو that means 243 کو بھی آپ 7 کے power میں لکھو گے اب 7 multiply by 7 is 49 آپ نے 7 square یہاں پہ لکھ دیا 49 کو again 7 سے multiply کرو گے 243 آئے گا that means 7 to the power 3 is 243 ساتھ میں یہ y بھی آپ نے لکھ دیا دونوں بھی same ہوگے that means آپ لکھو گے 3 y is equal to 2 کے equal اور یہاں سے y آئے گا 2 by 3 اسی کے ساتھ ہی exercise 3.2 ختم ہوتا ہے آپ کو جو بھی confusions ہیں آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو ساتھ میں چینل کو like, subscribe اور share ضرور کیجئے گا اللہ حافظ